ہمارے ہاں مسائل ہیں کہ جب کئی لوگ اکٹھے ہوں تو جماعت کون کر آئے تو وہ فقہ کی کتابیں بھری پڑی ہیں تو اگر آج والا جو ایک نظام چل رہا ہے اس منیاد پر تو ہمیں فقہ ہنفی بھی فقہ شافی بھی سب فقہ اسلامی بدلنے پڑے لیکن مثال کے طور پر ایک بندہ جو ہے وہ ذات کا مثال کے طور پر کمار ہے جس کو ہمارے عرف میں کمی کہتے ہیں حالانکہ یہ کہنا بھی ایک غلط سوچ ہے تو بارہ جو عام ایک ہے سسٹم زباد کا اب وہ بندہ حافظ ہے وہ بندہ قاری ہے وہ بندہ عالم ہے اور ساتھ ایک سید صاحب بھی ہیں یعنی نو دس بندے وقت آگیا ہے جماعت کرانے کا تو سید صاحب حافظ نہیں سید صاحب قاری نہیں سید صاحب عالم نہیں اس وقت جو تحریک عظمت آلوہ صاحب چل رہی ہے ان کی پوری دعوت کا نچوڑ یہ بنتا ہے کہ پھر جماعت سید صاحب کرائیں وہ کے دوسرا بندہ تو مثلا کمار ہے لوہار ہے کاشتکار ہے کوئی ہے اور یہ سید صاحب ہیں اگر آج اس طرف جاتے ہیں تو چودہ صدیوں کا دین بدلنا پڑے گا اور دین تو ایک صدی کا بھی نہیں بدلا جا سکتا پھر اس کے پیچھے حدیثیں ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب تم اکٹے ہو تو تم میں فلان جو ہے وہ جماعت کرا ہے یعنی یقیناً فضیلت نسب رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیہ شدہ ہے اور بہت بڑی ہے لیکن وہ جو بیج بویا تھا فتنہ حویلیہ نے اس پر جو آج کانٹے لگے ہیں تو اس بنیاد پر جس کو محبت احل بیت کہا جا رہا ہے اور کہ ایک طرف سادات ہو گئے ہیں دوسرے والے مدارس والے ہو گئے ہیں اور یہ مقابلہ ہو رہا ہے یا ایک طرف جو ہے وہ یعنی یہ حسینی ہیں دوسری طرف یزیدی ہیں یعنی یہ اتنا بڑا گھپلا کیا جا رہا ہے مثلا یزیدیت خارجیت ہے ناسبیت ہے تو یہی لوگ جو ہمارے ساتھ علیہ جتے ہیں یزیدوں کے ساتھ بھی یہی جا کے جفنیں ڈالتے ہیں سید زادی اگر کسی مغل پتھان یا شیخ انساری سے بے رضائے ولی یعنی جو سید زادی کا کہ والد صاحب ہیں یا والد صاحب ہوت ہو چکے ہیں تو بھائی چچا بے رضائے ولی نکاح کرے گی نکاح ہی نہیں ہوگا سید زادی اگر کسی مغل پتھان یا شیخ انساری سے بے رضائے ولی نکاح کرے گی نکاح ہی نہیں ہوگا جب تک بسبب فضل علم دین مقافات ہو کر کفائت نہ ہو گئی ہو جب تک سے ایک چیز الیدہ بیان کی کہ سیدہ کا مغل کے ساتھ نکاح سیدہ کا پتھان کے ساتھ نکاح ویسے یہ کفو نہیں آپس میں اور کفو نہ ہو تو نکاح نہیں ہوتا لیکن اگر وہ مغل پتھان یا شیخ وہ دین کا علم اتنا رکھتا ہے تو پھر ساتھ سیدہ کی کے ولی کی رضا بھی ہے اب یہ نکاح جائز ہو جائے گا اس کا یہ مطلب نہیں کہ مغل سید بن گیا ہے یا پتھان سید بن گیا ہے پتھان پتھان ہی رہے گا مغل مغل ہی رہے گا لیکن یہ علم دین کا شرف ہے کہ جس وقت یہ علم دین کا شرف جلوہ گر ہو جاتا ہے تو پھر یہ ایک ایسی چیز ہے کہ نصب کے شرف سے علم کا شرف زیادہ ہے تو پھر وہ کمی دور ہو جاتی ہے جس کی بنیاد پر پہلے نکاح نہیں ہو رہا تھا اور اگر علم کی وجہ سے وہاں پر فضیلت آئی تو پھر یہ کفو بن جائیں گے اب سیدہ کے ولی کی اجازت سے وہاں پر نکاح ہو جائے گا اور کفائت ہو جائے گی اب یہ ساری چیزیں دنیا میں ان کے احکام کیا جو فرق ہے وہ بیان کرنے کے لئے ہیں کہ سب سے اونچا خاندان ہے سادات کا اور یہ جو مغل پتھان وغیرہ دکھے یعنی عام خاندانوں میں انہیں اونچا سمجھا جاتا ہے مگر پھر بھی سید خاندان کے ہم پلہ نہیں ہاں اگر پلس فضل علم آئے گا شرف علم آئے گا اور باقی شرطیں پائی جائیں گی یہ نہیں کہ مازلہ کوئی اغواہ کا کیس ہو کہ سید زادی کا نکاح خود اس کا ولی اس کی رضا سے کر رہا ہے اور جس سے کر رہا ہے وہاں پر اگرچہ وہ کف و سید ہونے کے لحاظ سے نہیں مگر علم کا شرف وہاں پر پایا گیا ہے اس بنیاد پر وہ نکاح ہو جائے گا آل حضر لکھتے ہیں یوں ہی امامت سغرہ کی ترتیب میں شرف نصب بھی وجہ ترجیح ہے یہ جو میں نے تمہید میں شروع میں کہا کہ ہمارا کوئی ایک مسئلہ نہیں ہزاروں مسائل ہیں اگر آج فتنہ حویلیاں والا قول لینا ہے تو پھر سارا دین بدلنا پڑے گا مثلا یہ ہدایہ ہے جو درسی کتابوں میں درس نظامی میں پڑھا جاتا ہے اس کی پہلی جلد میں باب الامامت ہے باب الامامہ اس کا اندرکہ لکھا ہے اول الناس بالامامت اعلامهم کہ چند لوگ اکٹھے ہیں تو کون جماعت کرائے جو ان میں سے اعلام ہے اس میں تفضیل زیادہ علم والا اور اس میں امام یوسف سے ایک روایت یہ ہے کہ اقراؤهم جو قاری زیادہ ہو اور امام شافی رحمت اللہ علیہ بھی اس طرف گئے ہیں جو اقراؤ ہو لیکن امام صاحب نے کہا جو اعلام ہو اور پھر تطبیق یہ ہے کہ اس وقت یہ تھا ہی نہیں قرات کا شعب علیہ دا کہ کوئی ایسے بھی ہوں کہ صرف قاری ہوں اور عالم نہ ہوں وہاں جو عالم ہوتے تھے وہ قاری بھی ہوتے تھے اور جو قاری ہوتے تھے وہ عالم بھی ہوتے تھے اس بنیاد پر پھر امام آزم ابو حنیفہ نے اعلام کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا اور پھر آگے مطن میں ہے فَإِنْ تَسَاوَوْ فَأَقْرَاوْهُمْ اگر علم میں برابر ہیں تو پھر جو علم میں برابر ہونے کے ساتھ ساتھ کاری تو سارے ہیں لیکن جو اقرا ہے پھر وہ جماعت کرا ہے فَإِنْ تَسَاوَوْ فَأَوْرَاوْهُمْ اگر علم میں بھی برابر ہیں تقوی میں بھی برابر ہیں علم میں قرات میں تو پھر جو ان میں سے زیادہ پریزگار ہے پریزگار تو سارے ہیں اورا زیادہ جو پرہزگار ہے وہ جماعت کرائے فَإِنْتَسَاوَوْ فَأَسَنُّهُمْ اگر علم میں برابر ہیں قرات میں برابر کے کاری ہیں تقویے میں برابر ہیں تو پھر جس کی عمر زیادہ ہے وہ جماعت کرائے اب یہاں کیوں نہیں سید والی سیٹ نکالی گئی اگر چند بندے ہیں ان میں سب سے پہلے یہ ہوتا کہ جماعت کون کرائے سیدہم مَنْ کَانَ مِنْ اَحْلِ بَيْتِ الرَّسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی خواہن پڑھو خواہ اقرہ نہ ہو عالم نہ ہو اورہ نہ ہو لیکن سید ہو تو آج جو ترد تعلیم دی جاری ہے سیادت کی تعظیم کی تو نماز کی سیٹ مسلے کی تو اللہ اور بندے کے درمیان رابطے کا بہت بڑا مقام ہے تو اس عزت والی سیٹ پہ تو پھر فیصلہ یہ ایک ہونا چاہیے تھا کہ اگر کوئی وہاں سید ہے تو سید کرائے جبکہ یہ فقہ کی ہزاروں کتابوں میں سے ایک میں بھی نہیں کہ میرٹ یوں بنایا جائے کہ جو سید ہو وہ کرائے میرٹ یہ ہے امام صاحب کے نزدیک جو عالم ہو وہ کرائے اگر عالم نہیں تو اقرہ کرائے اگر عالم اقرہ برابر ہیں تو اورہ کرائے زیادہ پریزگار اگر اس میں برابر ہیں تو اسن جو زیادہ عمر والا ہے وہ کرائے تو یہ ایک تشکیل نو کی جاری ہے پورے دین کی چونکہ اگر جس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے ساتھ اس کو پھر گاری بھی دینی ہے تو پھر نماز کس چیز کی پڑھنی ہے اور گاری اس بات پہ دینی ہے کہ وہ بیٹا کاشتکار کا ہے وہ بیٹا لوہار کا ہے وہ بیٹا کمار کا ہے اگرچہ وقت کا عالم ہے لیکن سید نہیں ہے اور فضیلت ساری سید ہونے سے ملتی ہے تو پھر تو پورا دین جو ہے وہ حملے کی زد میں ہے اور یہاں پر آلہ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علی نے مثال میں یہ کہا تنویر العبسار میں ہے الحق بالعمامت العالم کہ سب سے زیادہ حق دار امامت کا عالم ہے پھر آگے جو کچھ پڑھ کے سنا اس طرح سمال اشرف نسبن سمال انزف صوبن یعنی وہ چب پانچ چھ چیزیں گزر گئیں عمر میں بھی برابر ہیں تو پھر کیا ہے پھر جس کا نسب اشرف ہے پھر جس کے کپڑے زیادہ سترے ہیں تو یہ نسب جس کا اشرف ہے اس کو پانچویں نمبر پہ کیوں لے آئے اسے پھر پہلے نمبر پہ رکھتے تو پتا چلا کہ شرف علم کے ہم پر اللہ کوئی چیز نہیں ورنہ مسلح ہمیشہ سید کے لیے ہوتا خواہ وہ کیسا بھی ہو اسلام کی وہ عبادت جو اسلام کا ستون ہے پورا دین جس پہ قائم ہے تو وہاں تو امامت کے اندر ان چیزوں کو پیش نظر رکھا گیا کہ اعلم اقرا اورا اصن سم مل اشرف نصبن سم مل انزف صوبن تو اس بنیاد پر آج جو تشکیل نو ہو رہی ہے اقائد کی یہ ایسا نہیں کہ محض کوئی ایک لائن ہے چلو بدل لو یہ پورے دین کا تبادلہ کرنا پڑے گا اور چودہ صدیوں میں کسی بھی کتاب کے اندر فقہ انفی میں یعنی جو امت کا جو جمہور ہے تمہیں یہ نہیں ملے گا کہ جب امامت کرانے کا وقت ہو تو یہ دیکھا جائے کہ ان میں سید کون ہے جیسا بھی ہے سید ہو ہاں اگر سید بھی ہے عالم بھی ہے تو پھر وہ مقدم ہے کہ اس میں دو شرف شرف سیادت بھی ہے اور شرف علم بھی ہے تو اس بنیاد پر آلہ حضرت فاضل بریلوی نے اصل میں یہاں پر یہ دلیل دی کہ جب سیدہ کا نکاح غیر سید سے کیا جا رہا ہے غیر سید اگرچہ وہ عام نسلوں سے بڑی ایک ذات ہے لیکن سید کے ہم پر اللہ نہیں ہے اگر وہاں علم دین آ گیا ہے صحت عقیدہ کے ساتھ تو پھر ولی کی اجازت سے اگر نکاح ہوا تو ہو سکتا ہے کیونکہ شرف علم چھوٹی چیز نہیں ہے اس لیے کہ بار بار فقہانے یہ لکھا لئے انہ شرف العلم فوقہ شرف نصبے نصب کے شرف سے علم کا شرف اونچا ہے تو جب علم کا شرف آ گیا تو اس کو بلندی ملے گی اور اس پر اس میرٹ پر جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا ملے گیا